اس کے لئے ہم نے ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے بڑے بڑے ایسے قرآن اکرام جو قرآن مجید کی تلاوت میں ماہر ہیں آنے والی جمعہ 6 ستمبر بعد نماز مغرب دارلم صدیقیہ محسور کے بازو جو کلاسک کنونشن حال ہے اس میں مناقب ہونے جا رہا ہے کم سے کم میں 15 سال ہو آ تھا نگازرہ صدیق ہے مدرسے میں ہوگا وہ تاریخ سے بھی یہاں کی محسور کے عوام بے چین نہ تھی انشاءاللہ اس کے بعد کشٹیاں کا جو پرینٹ کے کشٹیاں ہی یہ کشٹیاں کے سپورٹس کے واسطے ہمارے پورے میمبرز ایک میٹنگ کرکو اس بار اللہ دا ڈھنگ سے ہمیں کشٹیاں اس میں لڑانے کا انتظام کیا ہی اس میں سب سے بڑی بات اللہ ہمارے اللہ مجاہی صاحب کو ترخی دیں سہے تندرستی دیں اس کا یہ میلات کا جتہ بھی 10 لاکھ سے بھی زیادہ خرچاتا ہے اس میں اس میں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ پورا خرچہ ہمارے اللہ مجاہی صاحب کو برداشت کرتی ہیں یہ جو پوائنٹ کے کشٹیاں ہیں جس کے اندر اگر وک آور ہوا تو اسے کسی خصم کا پرائز ہمیں کیش پرائز ہمیں نہیں دیتے تو جو بھی کامپیٹر ساتھیں جو مخابلہ کرتی ہار اور جیت جو جیتتا ہے اسے جو ہے کیش پرائز دیا جاتا ہے ہاں everything is transparent کسی خصم کا جو ہے یہاں پر وہ fixation ہوں دے اس سے پہلے باتچیت ایسا کچھ بھی نہیں رہتا اور ایک بہت ضروری اہم بات اب یہ اس کا جو total جو خرچ ہے ہمارا 8 سے 10 لاکھ روپے جو ہے اس کا خرچ آتا ہے جی الحمدللہ یہ سب جو ہے ہمارے کامپیٹی کے ممبرز اس کے اندر ہمارے جو سیکریٹری صاحب جنب سید مجاہد صاحب جو ہے ان کا بڑا اس کے اندر شیر رہتا ہے تعاون رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لہاج نصیر الدین بابو صاحب کا ایسا دیگر بہت سارے ساتھیاں ہی جو الحمدللہ اپنے خود کا ایک پیسہ بھی کسی باہر سے donations لینا یا چندہ لینا voluntary طور پر یہ خرچ اس مرتبہ 26 سال یہ ہمارا 26 سالہ ہے یہ 26 سال سے جو بھی ہم لوگ کرتے آئے ہیں الحمدللہ یہ صرف ہمارے ممبروں کا دیا ہوا ہے اور کسی کا نہیں ہے اور ساتھ ساتھ میں اور ایک عظیم شخصیت کے نام لینے میں بھول گیا وہ ہے ہمارے ڈاکٹر محبوب خان صاحب یہ بھی مہا ماشاءاللہ جو ہے ہمارے ممبر ہیں ہمارے ٹرسٹی ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی بہت بڑا تاؤن ہمارے سپورٹ میں رہتا ہے جی حضرت اللہ ہانے والے جمعہ میں جو پروگرام ہونے جارہا ہے میلاز اسپورٹس کونسل کی جانب سے کیا کہنا چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا احسان ہے میلاز اسپورٹس ویلفر کونسل ریزیسٹرڈ محسور کی جانب سے تقریباً پچھلے پچیس سال سے یہ روایت اور ان کی یہ محبت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اغدس میں کہ جب میلاز نبی جیسے جیسے قریب آتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثت کی خوشی میں مختلف پروگرام میلاز اسپورٹس ویلفر کونسل کراتی آ رہی ہے اور ماشاءاللہ یہ اپنے صرف خاص سے کراتی ہے اور خود اس میں اپنی جان اور مال اور وقت اور محنت خالص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثت کی خوشی میں کرتے ہیں ماشاءاللہ حضر معمول اس مرتبہ بھی تقریباً سولہ ستمبر کو جہاں میلاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے اس سے پہلے میلاز سپورٹس ویلفر کونسل کی جانب سے مختلف پروگرام ہیں جیسے کشتیاں ہیں اور پھر کرکیٹ ہے پھر اس کے بعد باڑی شو وغیرہ ہے تو سب سے پہلے اس مرتبہ مظاہر قیرت رکھا گیا ہے یعنی اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے لیے جہاں قرآن مجید کو نازل فرمایا اس قرآن کی محبت اور ہمارا ایمانی حصہ ہے تو آج کل کے جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ آئے دین دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے اور خصوصاً قرآن مجید سے تو بہت ہی زیادہ دوری ہوتی جا رہی ہے مطلب یہ ہے کہ جتنا وقت اپنے موبائل کے گیموں پر گانوں پر میوزک پر آج قوم دے رہی ہے اس کا دسویں حصہ بھی قرآن مجید کو نہیں دے رہی ہے تو ہمیں ملاد سپورٹس ویلفر کاؤنسل کی جانب سے ہماری کوشش ہے کہ مظاہر قرآن جو رکھا گیا ہے قرآن کی تلاوت جس میں ہوگی تو ما شاء اللہ اس کے لیے ہم نے ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے بڑے بڑے ایسے قرآن اکرام جو قرآن مجید کی تلاوت میں ماہر ہیں جناب صادق صاحب جو گنگو سے ہیں اور پھر ہمارے سمی اللہ قادری صاحب جو باگل کوٹ سے ہیں پھر زیاء الرحمان صاحب آنرا سے ہیں پھر پر نمپٹ سے ہیں بن نور سے ہیں تو یہ بڑے بڑے قرآن اکرام انشاء اللہ العزیز حاضر ہو رہے ہیں آنے والی جمعہ چھ ستمبر بعد نماز مغرب دارلم صدیقیہ محسور کے بازو جو کلاسک کنونشن حال ہے اس میں مناقض ہونے جا رہا ہے آپ تمام حضرات سے عدباً گزارش کی جاتی ہے کہ اس میں شرکت فرمائے اور اپنے دوست و عباب کے ساتھ خصوصاً جہاں یہ ہمارے نوجوان بچے ہیں ان کو لانے کی کوشش کریں اس سے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ قرآن کی اشاعت اور قرآن سے محبت ہماری قوم کے بچوں میں ہو تو اس غرض سے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی خوشی میں کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لئے رحمت للعالمین ہیں صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ ہر قوم کے اور ہر مذہب کے اور چاہے وہ انسان کسی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو آپ سب کے نبی ہیں اور آپ کی رحمت للعالمین آپ کو کہا گیا تو ایسے ہی ملاد سپورٹس فیلفر کانسل کی جانب سے بھی ہماری جو کشتیاں وغیرہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ ہم برادران وطن کے ساتھ ہی ہم کرتے ہیں صرف خالص ہم قوم یا مسلم قوم میں ہم یہ پروگرام نہیں کرتے بلکہ اس میں دوسری قوم کے بھی ہوتے ہیں ہمارا ایک پیغام ہوتا ہے محبت کا مودت کا حسن سلوک کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسس سے جہاں پورے جہاں میں ایک محبت اور ایک چراغ ہدایت کی روشنی چلی تھی تو اسی پر ہم یہ پروگرام کراتے ہیں تو یہ حضرات جس کے ہمارے صدر صاحب نصر الدین بابو صاحب جو ماشاءاللہ بہت ساری امت کی فکر رکھتے ہیں اور دوسری چیزوں میں بھی آگے رہتے ہیں تو یہ ہمارے میلاد اسپورٹس ویلفل کونسل کے صدر محترم ہے اور ان کی یہ زیرہ نگرانی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے سید مجاہد صاحب عرف مجو صاحب جو ہمارے میلاد اسپورٹس ویلفل کونسل کے سکریٹری ہیں ان کی بڑی کوششیں اور ان کا بہت بڑا اس میں حصہ ہوتا ہے مال کے اعتبار سے تعاون زیادہ رہتا ہے اور دوسرے جو ہمارے میں بڑا نظرات آپ اس میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے جناب مدسر صاحب ہیں اسلم صاحب ہیں ہمارے علیہ صاحب ہیں اور آج کچھ مصروفیت کی وجہ سے بہت سارے نہیں آسے گئے جناب ساقیب صاحب ہیں افسر صاحب ہیں نورگلا صاحب ہیں ہمارے اور پھر عابد صاحب ہیں پھر خاجہ صاحب ہیں ایوب صاحب ہیں ماشاءاللہ یہ آئیسی ہستیاں ہیں جو واقعیتاً شہر محصور میں خود ہی ایک اپنا انجمن اور اپنے ایک شخصیت اور اپنے ایک خدمات کا ایک بہت بڑا ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے تو یہ حضرات مل کر کرتے ہیں تو میں اس موقع پر اپنی کمیٹی کی جانب سے بہت ہی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خصوصاً ہمارے جناب الہاج نصر الدین باب صاحب جن کی صدارت میں یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور پھر آگے کی جو تفصیلات دوسرے پروگرام ہیں میں انشاءاللہ ہمارے ممبر جناب مدسر صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ دوسری تفصیلات عرض فرمائے میں پھر سے ایک مردب آپ کو کہتا ہوں یہ مظاہر اخرت جو ایسے بہت ہی اہم اور رائے کرام باہر سے چشریف لارے ہیں آپ ان کو سنیے انشاءاللہ العزیز چھے تاریخ کلاسک فنکشن حال میں آپ بعد نماز مغرب فوراں حاضر ہوں اللہ ہم سب کو جمع ہو کر اس مظاہر اخرت کو کامیاب بنا کر اور ہمارے سے قرآن کو ایک محبت اور لگاؤں نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برگردہ آج ہمارے اس ملہ سپورٹس ویل فیر کاؤنسلی کی اس سے پہلے کئی میٹنگز ہو چکی ہیں ابھی جو ہے ہمارے سامنے اہم ہمارے چار جو ایونٹس ہیں اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے کشتیاں کا جو مخابلہ ہوگا وہ اور اس کے اندر دو الگ الگ ڈیویجنز ہیں یہ ایک پہلا ڈیویجن جو ہے یہ ناڑ کشتی کا ہے جس کے اندر لگ بگ بیس بیس جوڑ یہاں پر یہ کشتیوں کا مخابلہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پوائنٹ کی کشتی ہوگی یہ پوائنٹ کی کشتی جو ہے بیٹ کے اوپر ہوگی یہ جو بیٹ کے پر جو کشتی چلے گی اسے جو ہے ان نمبر آف کامپیٹیٹرز آتی ہیں اس کے اندر ریزلرز آتی ہیں ان کو پوریات جتے بھی آتی ہیں ان کو ہمیں ان کو جو ہے انٹری لے کو یہ جو مخابلہ چلتا ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ تو اس مرتبہ خصوصاً دوہزار چوبیس کا جو ہمارا ملہ سپورٹس بلفئر کانسیل کا یہ کشتیوں کا مخابلہ جو ہے نیشنل لیول کشتیوں کا مخابلہ جس کے اندر سارے ملک ملک سے جو ہے بڑے بڑے پہلوان انشاءاللہ اس مرتبہ ہمارے اس مخابلے میں حصہ لینے والے ہیں ماشاءاللہ اس مرتبہ ہمارے سیکریٹری صاحب اور ہمارے صدر صاحب کا ایک مطالبہ رہا کے اس مرتبہ ہمارا کیش پائس کا یہ ہے امون جو ہے ٹوٹل جو آکھا دھائی لاکھ روپے ہے اس کے اندر ناڑ کشتی کو ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہے اور جو ہے یہ جو پوائنٹ کشتی کو ایک لاکھ تیس ہزار روپے جس کے اندر مختلف کنڈیشنز ہمارے یہ تو کنڈیشنز ہمارے الحمدللہ پچھلے اچھی سال سے مسلسل کسی خسم کا اس کے اندر جو ہے ہمارے جو کشتیوں کا کنڈیشن کیا ہے بلے تو ہمارے اندر نورہ کشتی نورہ کشتی پہلے چھ بات کر لینا فکس کر لینا یہ چیزوں کو ہمیں انٹیٹین ہرکیز بھی نہیں کرتے اگر ایسا ہے تو بہربانی سے آپ اپنا ارادہ بدل سکتی یہاں پر تو چیز کو ہمیں الگ نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ہمارا باڈی شو کا کامپیٹیشن ہوگا پچھلی مرتبہ سے اس سے پہلے ہمیں صرف ٹروفیز دیتے تھے پچھلی مرتبہ الحمدللہ ٹوٹل پرائز آکو 30,000 تھا اس کا پرس پلیس جو ہے 15,000 2nd 10 اور 5 یہ 3 کٹیگریز جو Mr. میلاد اس کے بعد Most Muscular اور Best Poser یہ 3 کو جو ہے الگ الگ پرائز جو پرس پلیس ہے Mr. میلاد 15,000 روپے کا ہے 2nd کو 10,000 روپے اور 3,000 5,000 روپے اور یہ سب جو ایونٹس ہے اسی مہنے کے 13,000 14,000 15 کو ہمارے راجیم نگر کے نمرا جو نمرا مسجد کے سامنے ہے جو پسلے سال جہاں پر ہم لوگ کروات آ رہے ہیں انشاءاللہ اس مرتبہ بھی سارے ایونٹس ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرکیٹ بھی ہے کرکیٹ کرکیٹ 30 کا تہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں آج جو ہماری ملاد اسپورٹس کمیٹی کانسل کی جانب سے یہ جو اسپورٹس کا آغاز شروع ہو رہا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں یہ سال کا ملاد کو 26 سال سے ہمیں کنٹینو کر لے کر آ کہیں یہ اللہ کا اتنا بڑا حسان اللہ کی بڑی مدد ہے ملاد کے نام کی خیر و برکت سے آج میسور شہر کے اندر ایسے ایسے ہستیاں ایسے خاریاں علمہ دن آرہی یہ ہماری بہت بہت خوش نصیبی میسہ مستہ ہوں اس کا پورا انتظام ہمارے اللہ جی ابراہیم حضرت کے چندے کو بہت آئے ہوئے ہی یہ علمہ دین کو میسور کو لے لے آنے کے واسطے دن رات کوشش کر کر انشاء اللہ یہ جو کلام شریف جو سنا رات پاک یہ کم سے کم 15 سال لہا تھا نگاز رہ صدیق ہے مدرس میں ہو وہ تاریخ سے بھی میسور کی آوام بے چین نہ تھی وہ پورا انتظام ہمارے ابراہیم حضرت انتظام کر کے ہیں انشاء اللہ اس کے بعد کشٹیاں کا جو پینٹ کے کشٹیاں ہی یہ کشٹیاں کی سپورٹس کے واسطے ہمارے پورے میمبر ایک میٹنگ کر کو اس بار اللہ دھنگ سے ہمیں کشٹیاں اس میں لڑانے کا اینتظام کیا ہی اس ٹوٹل ہمیں ایک اڈی لڑک روپا ہے اس سے امونٹ رکھو ہی پینٹ کے کشٹیاں کو ایک لڑک تی سدار نار کے کشٹیاں کو ایک لڑک بی سدار اس میں کشٹی میں ضررہ بھی ہم نار کشٹی میں دووٹ دیشا کشٹی بات چیت کیاں ہوتی رہی تو ان کو ہمیں پیسہ بھی دیتے رتی بھی ہم نار مالوم بات اور نیکس سال لگ ان کو اور ہمارے ملاد سپورٹس کو انٹری بھی کرتے نہیں ڈس کو لیفائی کر ڈالتی اور اس میں سبسے بڑی بات اللہ مجائی صاحب کو ترخی دیں صحیح تندور دیں اس کا یہ ملاد کا جتہ بھی ایک ہمارے مدسر بولے اس میں دس لاکھ سے بھی زیادہ خرچ تھا اس میں زیادہ سے زیادہ پورا خرچ ہمارے مجائی صاحب کو برداشت کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ کو ہمارے پورے میمبر سی دوسرے جتے بھی میمبر ہمارے ہی یہاں کو آکو نہیں میں آج زانی مزاری شریف معافی چاہتا ہوں وقت کے تخاذ کو دیکھ ہوئے جتے میمبر سے اتھے میمبر کو لیکھو ہمیں یہ پریس کانفرنس کر دیں دوسرے میمبر سے معافی چاہتا ہوں ٹائم نہیں ہونے کی وجہ سے لیکن ہمارے میمبر باتیں چھیں تمہیں کرو بھی ہمیں تمہارے ساتھ ہی اس میں ہمیں آنا چکر بھی اتراز نہیں کرتے یہ سب چیز ہم کو اتراز نہیں کرتے اور میں آپ کے چانل کی مات سے ریاست حکومت کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سپورٹ کو جتا بھی ہمیں پچھ بہت بڑا اس میں بھی کردار ہے تنویر سیٹ کا بہت بڑا سپورٹ ہے پولیس گیرونڈ سب کرنا تو بیاک کا پران ہمارے ملی اللہ سیٹ ساتھ کی بھی بڑی اس مدت ہے ان کا تاون ہے ان کے تہد سب کام سب سپورٹ چلا لگ جارے ان شاہ اللہ ہمیں تنویر سیٹ ساپ کو نیکش بار ہمیں چیئرمن کمیٹی کا بنانا کر بھی ہمارا پورے میمبر سیٹ سیٹ کریں گے انشاءاللہ یہ باریج گروان میں ہمیں اعلان کر رہا ہے انشاءاللہ اور یہ اللہ کا احسان ہے اللہ تاللہ پھر بھی یہ سال ہمیں اس پورٹ میں اللہ موکہ دیا اس کا بھرپور ہمیں فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ پبلک کو بھی انٹریٹیمیٹ کا پورا پورا موکہ ان کو بھی دیں گے آج اتوار کو بھی ایکٹیو پریش میٹ ہے اس میں تفصیل سے پیلوان کا پیلوان کا باڈی شو کامپوٹیشن کا فوٹبال کا اور کیرکیٹ کا ہر ایک چیز شاٹ ہو گئے بچت کے میجر سپورس بچ ہی وہ انشاءاللہ میں نکس کیش پریش بھی دیارتی اور آنے والی کو بھی دکھت نہیں ہونا سپورس کرے بعد انہوں جپ نہ نہیں ان کا پسین سکنے سے پہلے ان کو کیش پریش دیارتی آج بات کرنے کا موخہ ملیا ساگیت صاحب کا میری بات کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم اسلام علیکم رحمت اللہ برکات اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس مرتبہ بھی ہم سب کو اللہ ملد نبی بنانے کا موقع دیا اللہ کا بہت بہت شکر اللہ کا عیسان ہے کہ 26 سال سپورٹ ویل فیر کونسل چلاتے آ رہے ہیں اور سب سے پہلے میں ہماری پبلک چاہے گا اس کے بعد پینک کے کشٹیں اس کے بعد باری شو اور ناڑ کشٹیں فوٹبال اور کرکٹ حضو معمول جو ہمیں سپورٹس کلاتے آتے ہیں اس سال بھی انشاءاللہ اچھا کلاتے آئیں گے اور کشٹی جیتے آئے ہارتا کچھ بھی بغیرہ ہے انشاءاللہ تبکہ تو دیکھ دیکھ ہمیں دیکھ خلوز کردیں وہ معمولی ہے جو کپ لے چاہتے ہیں ان کو ہمیں کپ دے دیکھ کچھ دیکھ دیکھ اور میں ہمارے میلا ویل فیر کانسیل کے طرف سے آپ لوگوں کا سب کا بھو شکریہ آتے تھا موسیقی